افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑنے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے افغان بارڈر پر پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے ننگرہار کے صوبے کے بعد اب باقاعدہ طور پر یہ آگ حل مند اور دیگر علاقوں میں بھی لگ چکی ہے اور ڈیورنڈ لائن کے مسئلے پر پہلی مرتبہ افغان طالبان اور ان کے فوجی اور ان کے کمانڈر پاکستان کی سرحد پر نہیں بلکہ پاکستانی فوج کی چوکیوں تک پہنچے ہیں اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا تو یہ ٹائم لکھا ہوا ہے اتنا ویڈیو اسکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچو تو اس ویڈیو میں آپ آنکہ دیکھیں گے زید حمد کو تو زید حمد کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ لگ بھگ 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں انٹرٹینمنٹ کنٹینیو دیتے آ رہے ہیں لیکن اب پاکستانی میڈیا نے ان کے انٹرٹینمنٹ پر لگا دیا بریک پتہ نہیں ریزن کیا ہے پاکستانی میڈیا میں یہ بلکل بھی نہیں آتے ہیں تو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں افغان طالبان کو لگر آپ کو پتا ہوگا آپ نے دیکھوں گے اگر ویڈیوز دیکھوں گے میرے تو آپ نے دیکھا ہوگا افغان طالبان ہو یا افغانستان کے لوگ ہو جو پاکستان نے ایک بار بنائی ہے فینسنگ بنائی ہے بہت مطلب اگر اسے دیکھا جائے دو دیسوں کے بیچ کی فینسنگ ہے تو بہت ہی کمجور فینسنگ ہے اس کو اکھاڑ اکھاڑ کر الگ کر رہے ہیں اس کے تاروار لے جا رہے ہیں افغانستان کے لوگ جس کو لے کر پاکستان میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ دورین لائن کو نہیں مانتا ہے اور افغان طالبان جب پہلے بھی تھا تو دورین لائن کو وہ نہیں مانتا تھا اور ابھی بھی اسی پر وہ ہے کہ میں دورین لائن کو نہیں مانوں گا لیکن یہاں پر زیاد ہمیں دو چیچ کلیر کر رہے ہیں یہاں تو ایک تو افغان طالبان کی یہ ڈائی ہارٹ فین ہے میں آپ کو کلیر کر دوں یہ افغان طالبان کو کسی نہ کسی طریقے سے بول رہے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ دنیا چاہتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے بیچ فائٹ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں افغان طالبان کا اگریسیب روپ اور پاکستان آرمی کے لوگ کس طریقے سے بلکل چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں وہ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں تو ان فیوچر مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اچھا خاصا کلیش ہوگا اور پاکستان کی بہت ساری فورسز وہاں پر سپ ہو جائے گی جس سے انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان کی اگر فوج وہاں پر بھی بیزی ہے تو یہاں کی فورس وہاں پر کچھ نہ کچھ جائے گی اور انٹرنل پرابلم تو اس سے پاکستان کو زیادہ پرابلم ہوں گی اور پاکستان آرمی میں زیادہ پیسہ فسائے گا دیس اور نیچے جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہو ہر چیز کا فرق پڑتا ہے تو یہ پاکستان جو تالیبان کو بہت سپورٹ کر رہا تھا تالیبان کو لے کر یہاں کے لوگ کافی سیلیبریٹ کر رہے تھے اب تالیبان ان کے لیے کیا 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 کی جائے گا زیادہ حمد نے یہاں پر لیکن آپ کو سیدھا سیدھا بتا دوں یہ تالیبان کا بہت بڑا سپورٹر ہے اور یہاں پر یہ پوری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو انٹرنیسل پروپاگینڈا یہ وہ فالانہ ٹھکانہ سے بات کر کے سیدھی سیدھی بات چھپا رہا ہے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم اور افغانستان کے مسلمان ایک بات کو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام کے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی امارت اسلامی کے درمیان جنگ ہو جائے بھارت بھی یہی چاہتا ہے اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور اس خطے میں ہماری صفوں میں موجود چاہے وہ کومنسٹ ہوں یا لبرل سیکولر لادین ملحد طبقہ ہو وہ سب یہ چاہ دیا جہنم کے کتے خوارج ہوں ٹی ٹی پی اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگرد وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹانڈنگ ایک غلط فہمی پھیلے دو برادر مسلمان ملکوں کے درمیان جیسے کہ یہ بات کہی اس بات کو پہلے بالکل مستحکم کر لیں کہ افغانستان کے طالبان یا اس سے پہلے جو افغان مجاہدین تھے جن کی یہ جو سوویٹ یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اب تمام مسلمان وہ ہیں جو کبھی بھی پاکستان سے دشمنی نہیں کر سکتے یہ کبھی بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان پر حملہ کریں گے یا پاکستان پر خبضہ کریں گے یا یہ کہ پاکستان کے علاقوں کو یہ تباہ کر دیں گے یا پاکستان کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ایسا کوئی پلان ان کا کبھی بھی نہیں تھا نہ ہے یہ مسلمان لوگ ہیں جب پاکستان بنا تھا 1947 میں اس وقت سے افغانستان میں ایک بہت بڑا الیمنٹ ہے جو پختونستان بنانا چاہتے وہ کومنس تھے جن کو سرخہ کہا جاتا تھا یہ وہ کومنس تھے جنہوں نے سوویٹ یونین کو افغانستان میں داخل کیا تھا جن کے خلاف افغان مجاہدین نے اس وقت جنگ کی تھی جہاد کیا تھا اور ان کو نکالا اور اس کے بعد امریکن داخل گئے اور ان کے خلاف دوسرا جہاد شروع ہوا ان کے بچوں نے ان افغان مجاہدین کے اولادوں نے دوسرا جہاد بیس سال تک کیا یہ سب اسلامسٹ ایلیمنٹس ہیں یہ سارے وہ ہیں کہ جو کبھی بھی کسی مسلمان ملک پر اور خاص طور پر پاکستان پر تو کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے لہذا اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیں دوسرا یہ بات سمجھے گا کہ جہاں تک ایک بار لگانے کا تعلق ہے ایک فنس لگانے کا تعلق ہے دو ملکوں کے درمیان یا ایک ملک کے درمیان میں اس کی کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی بھی بار دنیا میں کوئی بھی فنس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ لگا دیں تو بس وہ اپنا کام کرتی رہے گی آپ کو اس فنس کی اس بار کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہزاروں سپاہی لگانے پڑتے ہیں آپ کو چیک پوسٹ بنانی پڑتی ہیں آپ کو مائن فیلڈز بچانے پڑتے ہیں آپ کو بجلی کی سرچ لائٹس لگانی پڑتی ہیں آپ کو مسلسل پٹرولنگ کرنی پڑتی ہیں آپ کو ریڈارز اور اس کی اوپر نائٹ ویجن ڈیوائسز لگانی پڑتی ہیں جب جا کر آپ اس فنس کو سیکیور کرتے ہیں اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے چین میں کئی ہزار سال پہلے انہوں نے دیوار چین بنائی پندرہ سو کلومیٹر لمبی دیوار بناتے ہوئے دس لاکھ لوگ مرے نہ جانے کتنی جنریشنز لگ گئی اس کو بنانے میں لیکن وہ صرف دیوار چین کافی نہیں تھی اس چینی سلطنت کو بچانے کے لیے اس دیوار چین کے ہر دس قدم کے فاصلے پر ایک سپاہی مسلح کھڑا ہوتا تھا اس دیوار کی حفاظت کے لیے اس طرح اس دیوار کی حفاظت کی گئی اس طرح وہ دیوار کرامد ہوئی باہر سے آنے والے دشمنوں کو روکنے کے لیے اگر وہ سپاہی بیچ میں سے آپ ہٹا لیں تو وہ دیوار ریت کی دیوار بن جائے گی دشمن بہ آسانی اسے کروس کر لے گا اسی طرح انڈیا نے جو لائن آف کنٹرول پر فینسنگ لگائی ہے وہ صرف فینس نہیں لگائی انڈیا نے فینسنگ لگائی ہے ہزاروں بنکر بنائے ہیں اس کے گرد مائن فیلڈز لگائی ہیں ریڈارز لگائے ہیں سرچ لائٹس ہیں کتے ہیں پیٹرولنگ ہوتی ہے اور پھر فینس کے بھی بارڈ کی بھی تین لیئرے ہیں ایک ہے اس کے پیچھے ہے پھر اس کے پیچھے اس طرح جا کے انہوں نے بارڈ کی حفاظت کی ہے کہ پاکستان سے مجاہدین مقبوضہ کشمیر جا کر تحریک آزادی میں شامل نہ ہو سکے تو ایک بات ذہن میں یہ رکھے گا کہ جب بھی بارڈ لگائی جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی لاکھوں کی فوج لگانی پڑتی ہے اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی کوئی بھی دیوار یا بارڈ ایسی نہیں ہوتی جو پرمننٹ ہو جو ہمیشہ کے لیے لگائی جائے جس مقصد کے لیے وہ لگائی جاتی ہے جب وہ مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد وہ دیوار یا صرف ایک نمائشی چیز رہ جاتی ہے جیسے دیوار چین ہے آج صرف نمائشی ایک چیز ہے اس کا اب کوئی استعمال نہیں ہے یا پھر گرا دی جاتی ہے جیسے دیوار برلین گرا دی گئی تھی وہ برلین کو بیچ میں سے تقسیم کر دیا ایک حصہ سوویٹ یونین کے پاس تھا ایک حصہ نیٹو اور امریکنز کے پاس تھا لیکن جب سوویٹ یونین ٹوٹا جغرافیائی اور سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی تو اس دیوار برلین کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو گرا دیا گیا اور وہ سارے متحد ہو گئے جرمنی والے تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھے گا بار کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور جب جغرافیائی یا دفاعی یا سٹریٹیجک صورتحال تبدیل ہو جائے تو پھر کوئی بار کوئی دیوار پرمننٹ نہیں ہوتی یا وہ صرف سریمونیل رہ جاتی ہے یا گرا دی جاتی ہے پاکستان نے افغانستان کے درمیان یہ بار اس وقت لگائی تھی جب پچھلے بیس سال سے وہاں امریکنز تھے جب وہاں پر امریکنز کی سرپرستی میں ایک ناپاک اور پلیت کابل کی حکومت تھی جو پاکستان توڑنا چاہتے تھے جو پاکستان میں دہشتگردی بھیج رہے تھے وہاں بھارت موجود تھا درجلو بھارت کے کانسلیٹس تھے جو پاکستان میں بھاری دہشتگردی بھیج رہے تھے اندر وہاں ٹی ٹی پی کے دہشتگرد تھے وہاں بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگرد تھے اور ظاہر ہے کہ ایک لاکھ سے زائد شہدہ جب ہم نے دیئے اور ہماری خوفناک جنگیں پاکستان کے شہروں میں ہوئیں تو ایک طریقہ سمجھا گیا کہ اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم افغانستان کے درمیان میں بار لگا دیں مگر جب سے امریکنز افغانستان سے نکل کر گئے ہیں وہاں سے انڈینز کا صفایہ ہو گیا امریکنز چلے گئے نیٹو چلا گیا کابل حکومت چلی گئی وہ تمام بڑے بڑے تھریٹس جو ہمیں افغانستان سے تھے وہ خود بخود ریموو ہو گئے افغان طالبان کابل میں آ گئے اور افغان طالبان کے کابل میں آنے کی وجہ سے خطے کی تمام جیو پالیٹکس اور جیو سٹیٹیجک سیچویشن تبدیل ہو کے رہ گئی ہے ایک جانے پاکستان نے جب بار لگائی تو اس وقت بھی ہمیں پرابلمز تھیں کیونکہ اس بارہ تیرہ سو کلومیٹر کی بار میں ممکن نہیں تھا کہ ہم ہر سو قدم یا پچاس قدم کے بعد ایک پوسٹ بناتے اپنے سپاہی لگاتے ہم مائن فیلڈز لگاتے ہم سرچ لائٹس لگاتے ہم پٹرولنگ کرتے پوسیبل ہی نہیں تھا یہ ایکچولی جب بار لگائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی خیال تھا بہت لوگوں کا کہ ہم صرف اپنے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں چونکہ یہ بار اس کو ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس پوری پاک فوج چھے لاکھ لگانی پڑی گی مغربی سرط کے اوپر اس بار کی حفاظت کے لیے تب ایفیکٹیو ہو گا یہ ظاہر ہے کہ وہ ہم کر نہیں سکتے تھے چونکہ ہم نے اپنی ساری فوج انڈیا کے خلاف لگائی یہ پورے علاقے یعنی افغانستان پاکستان کا یہ پورا خطہ جو ہے کئی ہزار سال سے یہ مارشل ایریا ہے یہ یہاں جنگی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ملٹنٹ لوگ رہتے ہیں یا وہ لوگ رہتے ہیں جو اس لحے کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہزاروں سال سے اس پورے خطے میں آرمیز مارچ کرتی رہی ہیں دونوں اطراف میں جاہے الیکزینڈر کی آرمی ہو جو وہاں سے آئی ہو شہاب الدین غوری ہو غزنوی ہو عبدالی ہو بڑی بڑی فوجے ہیں جو اس طرف اور اندوستان اور اس پورے خطے کی طرف